اسلام علیکم امید آپ خیرے سماؤں گے ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا اور مزید اگر کوئی آپ کو یہ سوال آیا تو وہ آپ کمنٹرکز کے لئے کر سکتے ہیں یہ فلائیش برکس ہیں اور بہت زبردست کوالٹی ہے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں فنشنگ وائز بہت زبردست ہے اور یہ پاکستان کا ایک بڑا انڈرسٹل زون ہے جہاں پہ یہ پلانٹ لگا ہوا ہے اس میں میکا پروڈکشن کے لئے پلانٹ یوز ہوتا ہے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کافی فیکٹری سے نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک جو بڑے پروڈکشن کے لئے پلانٹ لگا جاتے ہیں ان پلانٹ میں شمار ہوتا ہے یہ پلانٹ کا جو مادل ہے جی ایس ام تھرٹی فائیو مادل ہے گولڈن سٹیل میلز کا یہ پلانٹ ہے جس کی پروڈکشن آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کافی بڑا پلانٹ ہے پرچن میں جتنی بڑی کنگریٹ کی انڈرسٹریز ہیں ان میں جو پلانٹ لگے ہوتے ہیں یہ وہ پلانٹ ہے اور اس میں جو ہے بیچنگ پلانٹ ہوتا ہے کنویئر بیلز ہوتے ہیں مکسر مشینز ہیں پھر آگے بلوک پلانٹ ہوتا ہے پھر آگے ایک پروڈکشن لائن کمپلیٹ ایک پروڈکشن لائن ہوتی ہے اس میں پھر چین کنویئرز ہیں سٹاکر بغیرہ آ جاتے ہیں تو یہ کمپلیٹ پلانٹ کو ویڈیو میں دکھانا ممکن نہیں ہے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی تو بیسیک آپ کو بتا دیتے ہیں پیچھے اس میں جو بیچنگ پلانٹ لگا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے اس نے ریت اور بجری بغیرہ کا وزن کرنا ہے تاکہ جو آپ کی کوالٹی ہے کلکولیٹڈ کوالٹی آئے اور اس کے علاوہ جو آپ کی کوالٹی ہے وہ ایک طرح کی کوالٹی رہے اس میں کوئی بھی کسی قسم کا کوئی پرابلم کریئٹ نہ ہو آپ پیچھے بیک اینڈ پر دیکھ رہے ہیں بیچنگ پلانٹ نظر آ رہا ہے آپ کو ادھر سے اس کا مٹریل وزن ہوتا ہے وزن ہونے کے بعد مکسر مشین میں مکس ہوتا ہے پھر آگے اس پلانٹ میں آ جاتا ہے ادھر سے جو برکس بن کے آگے یہاں پہ آکے جھوڑنا شروع ہو جاتی ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ برکس جھوڑتی رہتی ہیں اور یہاں پہ آگے لفٹر آتا ہے لفٹر والا آکے اٹھا کے لے جاتا ہے تو آپ اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی مشینری کے حوالے سے انفرمیشن چاہیے تو آپ گولڈن سٹیل میلز ڈاٹ کام وزٹ کر سکتے ہیں اور آپ گولڈن سٹیل میلز سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں جو برکس ہیں بلوکس ہیں ٹاپ ٹائل فیورز یا کرپسٹون کے حوالے سے اس کی ریسپی مختلف ہوتی ہے پہاڑی علاقوں میں اور مدانی علاقے ہیں اس کا جو کاؤسٹ اور پرڈکشن ہیں اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے کیونکہ مٹریل جو اس میں ہوتا ہے جو مٹریل جہاں پہ جس شہر میں سستا ہوگا وہاں پہ اس کی کاؤسٹ اور پرڈکشن کم پڑے گی اور جو مٹریل جس علاقے میں مہنگا ہوگا وہاں پہ اس کی کاؤسٹ اور پرڈکشن جو ہے وہ زیادہ پڑے گی اور باقی جو ہے فلائش برکس ہوں یا کنکریٹ بھی کچھ لوگ یوز کرتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے جیسا کہ بلوک یوز ہوتے ہیں اسی طرح ہی کنکریٹ بلوک یوز کریں باقی جو پلانٹ ہے یہ آپ کمپلیٹ اس کی پڑکشن دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پڑکشن ہو کے پلانٹ میں سے برکس آ رہی ہیں اور یہ ایک اچھے لیول کا بزنس ہے جو کہ آپ بھی اپنے شہر میں کسی بھی جگہ پہ لگا کے رن کر سکتے ہیں جیسا کہ پاکسان میں کنسکشن جو ہے وہ جیسا کہ چل رہی ہے اور بہت زیادہ کنسکشن پاکسان میں ہوتی ہے پاکسان میں کنسکشن کے حوالے سے کافی زیادہ گروہ ہے تو اسی وجہ سے جو پلانٹس ہیں ان میں بھی کافی زیادہ لوگوں کی ڈیمانڈ آ رہی ہے برکس لینے کی ویسے بھی جو برکس بٹے والا میتھڈ ہے وہ کافی پرانا میتھڈ ہے اور اس کی وجہ سے سیم دیواروں میں آتی ہے ٹھیک ہے دیواریں خراب ہو جاتی ہیں پینٹ خراب ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے چھ مہینے جو نئی بلڈنگ ہوتی ہے وہ نکالتی ہے اور اس کا پینٹ وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہے خراب ہو جاتی ہے تو اس کے حوالے سے کافی ساری مانڈل ہیں اس میں یہ بڑا پلانٹ ہے اس میں چھوٹے مانڈل بھی ہیں جی ایس ایم فیفٹین ہے ایٹین ہے ٹونٹی پور پھر ٹھرٹی پائی ہے اور اسے بڑے مانڈل بھی ہیں تو آپ اپنے بجٹ کے حساب سے اپنے علاقے کے حال سے جو آپ پلانٹ لگانا چاہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے حوالے سے کونٹیکٹ ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں سکرین شاوٹ کے اوپر تو وہ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں گرڈن سویل میل سے تو اس کی مکمل آپ کو رہنمائی جو ہے وہ مل جائے گی باقی اس کے علاوہ جو مختلف مشینز ہیں ان میں بھی جیسے بیچنگ پلانٹ آ جاتا ہے اسفارل پلانٹ آ جاتا ہے ٹریلرز ہیں ٹرکس وغیرہ ہیں تو وہ اگر آپ کو چاہیے ہو تو ان کے لئے بھی آپ گرڈن سویل میل سے رابطہ کر سکتے ہیں باقی جو اس پر یہ والے ہیڈرالک ہیوی ہیڈرالک اور ہیوی وائیبریشن سسٹم اس میں یوز ہوتا ہے جو کہ مختلف مختلف حداروں سے اپرووڈ ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ اس کی جو کوالٹی ہے اس طرح کی مضبوط کوالٹی آتی ہے اور اچھی برکس بنتی ہیں باقی اس کے علاوہ جو مینول میتھرڈ ہیں مینول طرح کی مشینری ہوتی ہے اس کے اوپر اگر آپ کام کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ کام کریں کیونکہ کافی ساری جو مختلف قسم کی ویڈیوز ہیں وہ ہمیں رسیو ہو رہی ہیں جو کہ لوگ اپنے پیسے ضائع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی جو کوالٹی ہے یہ ہیوی ہیڈرالک سسٹم اور ہیوی وائیبریشن سسٹم دو میتھرڈ ہوں گے تب ہی یہ بنتی ہے ایتر وائیس جو آپ کے پیسے ہیں وہ ٹوٹل آپ کے بے کار ہیں دو تین ماہ چار ماہ تک آپ اپنا جو سسٹم ہے وہ بیچنے کو بیٹھے ہوگے مینوال سسٹم دو ہے وہ اس سسٹم یہ فلائش برکس میں نہیں چل سکتا تو اگر آپ اس کی مزید رہنمائی چاہیے تو گولڈرسٹریمی ڈاٹ کم ڈاٹ کم کو وزٹ کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اور مزید رہنمائی کے لیے آپ کو اپ ڈیٹ ویڈیو ملتی رہیں گی آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید رہنمائی کیا جا سکیں تو وہ میں یاد رکھیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ